دنیا نیوز کے اوپر آپ دیکھیں گے ابھی ایکسکلوسف فوٹیج ایکسکلوسف فوٹیج تصاویر اس کیمرے سے لی گئی جو ریمنڈ ڈیویس ریمنڈ ڈیویس میں آپ کو یاد کرا دوں وہ امریکی شہری جس کے ہاتھوں لہور میں تین نوجوان جو تھے وہ مار دیئے گئے تھے جس نے ان کو شوٹ کر کے ان کو مارا تھا اور اس کے بعد امریکی سفارت خانہ اور امریکی حکومت کا حکومت پاکستان پہ بہت دباؤ ہے کہ کسی طرح اس کو وہ حراست سے نکال کے لے جائیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک سفارتکار ہے اور ڈیپلمانٹک ایمیونٹی اس کو حاصل ہے لیکن دنیا نیوز پر ہی آپ نے دیکھا تھا چند دن پہلے کہ بیس جنوری کو بیس جنوری دو ہزار گیارہ کو جو تھی امریکن کاؤنسلٹ لہور کی امریکن ایمبسی کی جانب سے ایک خط دکھا گیا تھا پاکستان فورن آفس کو جس میں کہا گیا تھا کہ ریمن ڈیوز کو نان ڈیپلمانٹک ویزا جو ہے وہ ایشو کیا جائے اس کے بعد ابھی حکومت پنجاب وفاقی حکومت مختلف ادارے حساس ایجنسیز اور پولیس اور آئی بی کے اہلکار یہ آپس میں اس کیس کی مزید تفتیش کر ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک نوجوان جو کہ اس واقعے میں اندوناک واقعے میں حلاق ہوئے ان کی اہلیہ نے خود سوزی کر لی اور انہوں نے خودکشی کی اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہسپتال میں جاب حق ہو گئی اور ان کے دیگر اہل خانہ نے یہ دھمکیاں دیں کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا جس کی ہمیں امید کم ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید کم ہے تو ہم ایک کے بعد ایک خود سوزی کرتے جائیں گے جس میں ان کے بھائی ان کے والدین اور دیگر اہباب شامل ہیں ریمن ڈیویس جو ہے یہ ایک معاملہ بن چکا ہے ابھی تک ہمارے سامنے وہ انیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی ہے کہ جو ریمن ڈیویس نے پولیس کو دی ہے یا جو اس نے بیان اپنا لکھوایا ہے لیکن یہ ضرور پتا چلا ہے کہ اس کو مختلف وقت میں سفارت خانے کے مختلف سینئر لیول کے لوگ جو ہیں وہ ملقاتیں کرتے رہے ہیں اور کچھ ملقاتیں جو ہیں وہ پاکستان کے فورن آفس کے بغیر پوچھے بھی ہوئی ہیں وہاں پہ آج آپ کو دنیا نیوز کے اس پروگرام کھری بات لکمان کے ساتھ میں میں آپ کو وہ تصاویر دکھانے لگا ہوں ہمارے ہاتھ لگی ہیں کہ جو ریمن ڈیویس نے اپنے کیمرے سے لین تھی اس واقعے سے کچھ دن پہلے سے شروع ہوا تھا جو پشاور سے جب وہ شروع ہوئے اس وقت لہور میں اور وہ یہاں پہ کر کے آ رہے تھے اور پھر آخر ہوا کیا پہلے آپ کو میں لہور کی فوٹی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اپنے سکرینز کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تصاویر ہر اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ جو بارڈر ایڈیاز ہیں جہاں پہ جو سڑکیں اور جو بریجز اور جو ایڈیاز بارڈر کے قریب ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے ہیں کچھ آپ کو یہاں پہ فوج کے بنکرز بھی نظر آئیں گے انسلیشنز نظر آئیں گی اور جو ڈیویس روڈ بغیرہ کے اوپر انہوں نے تصاویر لیں ڈیویس روڈ کہا رہا ہوں آئی بے کے پارڈن مرسل چاہتا ہوں وارس روڈ کے اوپر جو لیں وارس روڈ اور چبرجی یہ آپ دیکھ رہے تھے اس کے قریب جو ایک قلعہ تھا جو کبھی ایک آرمی کی وہاں پہ پلٹن ہوتی تھی یہ اس کی بھی تصاویر لیتے رہے بالخصوص کنٹونمنٹ کے ایڈیاز میں یہ وہ سڑکیں جو بیدیاں اور برکی کے طرف سے دونوں واقعہ کی طرف جا رہی ہیں اور پھر آگے آپ دیکھتے رہیں گے کہ حساس علاقوں کی جو ملٹری انسلیشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے کیسے یہ تصاویر لیں اچھا آپ کو اس میں ایک بات بڑی گوھر سے آپ دیکھیں گے تو ریمن ڈیویس کی گاڑی کا رنگ آپ کو فرق نظر آئے گا یہاں پہ اور گاڑی بھی فرق ہے یہ وہ گاڑی ہے غالبا جس کے مطلق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک براؤن کلر کی ڈارک براؤن کلر کی کروزر آئی تھی اور جو ان کے یہ بنکرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنکرز جو آرمی کے جوانوں نے بنائے میں اپنے لیے یہ ان کی پناہ گائے ہیں یہاں پہ آپ کو گنز بھی نظر آئیں گی آپ جو بی آر بی نہر ہے آپ کو وہ بھی نظر آئے گی وہاں پہ پورا بارڈر کا لائن آف کنٹرول وغیرہ جو ہے بیسیکی لہور اور اس کے ارد گردنواہ میں وہ پورا جو ہے وہ ریمن ڈیویس کے کیمرو میں ہے اور یہ وہ گاڑی نہیں ہے وہ گاڑی ڈیفرنٹ تھی جس پہ اس وقت وہ کر رہے تھے سفر اور یہ وہ گاڑی ہے جس پہ آکے ان سے کافی سمان لے جایا گیا اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو وائلس ایکوپمنٹ ریمن ڈیویس جو تھے وہ یوز کر رہے تھے جس میں سیٹلائٹ فون وغیرہ جو تھا ان کا ایک آدمی جو لہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہے اس کو اس ٹائپ کے ایکوپمنٹ یوز کرنے کی کیا ضرورتی ہائی ٹیک ایکوپمنٹ کی موبائل فون کی ہوتے ہوئے وچ دس فوٹوگراف آپ اپنی سکرین پہ دیں یہ آپ کو اس میں سیٹلائٹ فون وغیرہ جو ہے وائلس سیٹ وغیرہ وہ آپ کو ویزبل ہے اور یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ریمنٹ ایویز کا بڑا شوق تھا ہر چیز کا خود سے ہی ریکارڈ رکھنے کا بلکہ جب یہ واقعہ ہوا اور انہیں گولیاں چلائیں پہ در پہ گولیاں چلائیں اور جب وہ بچے جو تھے یا لڑکے وہ مارے گئے علاق ہو گئے تو انہوں نے ان کی بھی تصویرہ تاریخ اس وقت آپ کو کہیں اور یہ نہیں ملے گی اور دنیا نیوز کے اوپر آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ریمنٹ ایویز جو ہے خاص طور پر حساس علاقوں کی اور ان جگہوں پہ جہاں پہ حساس ادارے ہیں ان سڑکوں پہ جا کے وہاں پہ تصاویر کیوں بنا رہا تھا اس کا جواب تو وہ دے رہا ہے لیکن وہ دے گا لیکن وہ بنا رہا تھا اور آپ ریمنٹ ایویز کے ایک میں چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ کابل میں پوسٹڈ رہے ہیں افغانستان میں مختلف جگہوں پہ یہ کو سبا سال پوسٹڈ رہے ہیں پھر یہ پشاور کے اندر پوسٹڈ رہے ہیں پھر اسلام آباد میں کچھ دیر کے لیے رہے ہیں اور دو ہزار نو میں یہ لاہور آئے اور ساری دو ہزار دس میں یہ لاہور آئے لیکن دو ہزار گیارہ جنوری بیس کو امریکن ایمبسی نے ان کے لیے خط لکھا جو دنیا نیوز پہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کئی باری دیکھ چکے ہیں کہ اس کو نون ڈیپلومیٹک کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے سفارت خانہ جو ہے اس بات پہ مسحر ہے کہ کسی طرح اس کو ڈیپلومیٹک ایمیونٹی دلوا کے نکالا جائے لیکن پشاور میں رومن ڈیویز اس قسم کی سائٹ سینگ کر رہے تھے آپ کو ان کے کیمرے کی زبانی میں دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اور جب یہ پشاور میں تھے تو یہ ہر اس ایریا میں جو لیڈ کرتا ہے حیات آباد سے باہر یا حیات آباد سے تورکم کی طرف اور بارڈرز کی طرف یہ وہاں پہ ان جگہوں کو ان کو مانیٹر کیا ان کے مطلب یہ بھی پتا چلا کہ ان کے تعلقات ہیں ان لوگوں سے جو دہشت گردوں کی کچھ کال ادم تنظیمیں ہیں اور ان سے ان کے ٹیلی فون پر رابطے بھی رہے لیکن بہرحال ابھی تک میرے پاس اس کی صداقت نہیں ہے میں کنفرم نہیں کر سکتا بھٹی ایک رپورٹ ہے اور یہ جتنے حساس ایریاز ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو کمیونکیشن جیسے ہم کہتے ہیں جیسے بریجز ہیں یا مین آپ کی شہرائی ہیں یا وہ مشہور مارکٹس ہیں جہاں پہ بم تماکے وغیرہ بھی ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ جانی نقصان بہت ہوتا ہے ان جگہ کی تصاویر ہیں ریمن ڈیویس ایسا کیا کام کر رہے تھے امریکن کاؤنسلیٹ میں کہ ان کو یہ تصاویر لینے کی ضرورت پڑی بلخصوص اگر وہ لہور میں سیکیورٹی کے اوپر معمور تھے جو کہ کہا جا رہا ہے ان کے سفارت خانوں کی طرف سے تو یہاں پہ وہ کیا یہ وہ ہوتل ہے پیچ میں آپ کو ایک ہوتل دکھایا تھا یہ جہاں پہ ریمن ڈیویس نے قیام کیا ہے اور کئی دن انہوں نے یہاں پہ قیام کیا اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں جو یہاں پہ کسی کام کے لئے آئے میں ہیں یہ دنیا نیوز پہ آپ ایکسکلوسف فوٹیج دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہے یہ وہ تصاویر ہے اگر آپ نے ابھی ٹیلیویجن لگایا ہے جو ریمن ڈیویس نے اپنے کیمرے سے اتاری تھیں اور یہ آج دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہے قریب ہاتھ لکمان کے ساتھ میں آپ کو یہ خاص طور پر دکھائی جا رہی ہے آپ کو میں دوبارہ سے کیونکہ اگر آپ نے ابھی ٹیون کیا ہے ٹیلیویجن تو میں آپ کو دوبارہ سے لاہور کی حادثے سے صرف ایک دن تہلے کی اور حادثے والے دن کی چند تصاویر دکھانا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہیں کہ ریمن ڈیویس ان علاقوں میں کیا کر رہے تھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ کافی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے لیکن اس کا جواب تو ریمن ڈیویس ہی دے سکتے ہیں کہ یہ اگین بارڈر ایریا کے اوپر یا لاہور کے جو انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے بارڈر جہاں پہ آپ دیکھیں گے واگا ہے اور آگے کسور کی سائٹ پہ جو جاتا ہے پورے کا پورا آپ کی بوٹر کی بیلٹ ہے لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ ریمن ڈیویس نے بالخصوص جا کے کھین تھی اور ملٹری انسلیشنز خاص طور پہ ان کی توجہ کا مرکز رہے حساس اداروں کے دفاتر اور بنکرز اور انسلیشنز جو ہیں ملٹری انسلیشنز جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک گانز وغیرہ جہاں پہ لگی ہوتی ہیں یہ ان کی تصاویر کھینچنیمن کو بڑی دلچسپی رہی ہے ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر سے لی گئی ہیں اور یہ گاڑی کے باہر اتر کے نہیں لی گئی ہیں چلتی بھی گاڑی کے اندر سے ہیں اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تصویر جو ہے وہ دھنٹی بھی نظر آئے اور یہ سارے وہ آؤٹسکرٹس ہیں لہور کی ایک ہی سائٹ پہ جو بارڈر ایریاز کو کنیک کر رہی ہیں جہاں پہ روڈز ہیں وہاں پہ آ رہی ہیں اور جب یہ آپ اندر آتے ہیں شہر کی دیکھتی ہیں تو اس میں وارس روڈ چبرجی اور کوئنز روڈ کا وہ علاقے جہاں پہ اس کے قریب ایف آئی اے کی بلڈنگ کا بھی ہیڈ کورٹرز ہے دیگر دفاتر بھی ہیں حساس ادارے بھی ہیں جہاں پہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوفنان دھماکہ ہوا تھا جب ایک وائیڈ ڈاٹسن آئی تھی اور اس نے وہاں پہ قیامت سکرہ برپا کر دی تھی یہ بنکرز وگرہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈو پین ان کی تصویر کے آگے آئی بھی ہے اور وہاں سے نکل کے چو برچی سے پھر وہ مزنگ چنگی کی طرف آ رہے تھے مزنگ چنگی میں بھی انہوں نے تصاویر لیں